ہری دلے کی بات آئی مومن کا مان مومن کی جان مومن کا مان میں نے کہا اے مولا دیا تو سب کو اور خریدا صرف مومنوں کا تو جواب آیا مومن کی جان کو مومن کے مان کو میرے حبیب نے پسند کر لیا ہے اور جس کو مستبا نے پسند کر لیا ہے اس کو خدا نے خرید لیا ہے مطلع سنیں کہ جو میں نے دیکھا خدا کی کتاب کا چہرہ جو میں نے دیکھا خدا کی کتاب کا چہرے تو بہت دیکھیں ہوں گے حضرت چہرے بہت دیکھیں ہوں گے اپنوں کے چہرے گھروں کے چہرے اچھے اچھے چہرے پتہ نہیں کجھ سے کجھ سے چہرے کچھ چہرے ایسے دیکھیں ہوں گے کہ بار بار دیکھنے کی تمنہ ہوتی ہے کچھ ایسے بھی نظر آئیں ہوں گے کہ ایک بار دیکھا تو دن بھر کچھ ملا ہی نہیں ایسے ایسے چہرے دیکھے ہوں گے سیوان میں دیکھے ہوں گے چھپرہ میں دیکھے ہوں گے مزبربور میں دیکھے ہوں گے بلیاں میں دیکھے ہوں گے مہو میں دیکھے ہوں گے اندارہ میں دیکھے ہوں گے برانسی میں دیکھے ہوں گے ہر طرح کے دیکھے لیکن پہلی بار کسی کتاب کا چہرہ کس کا چہرہ کسی کتاب کا چہرہ جو میں نے دیکھا توجہ چاہتا ہوں جو میں نے دیکھا خدا کی کتاب کا چہرہ تو یاد آیا رسالت ماب کا چہرہ تو یاد آیا رسالت تو یاد آیا نسالت معاب کا چہرہ اور نظر میں نورِ وفا ہو تو ودہہ پڑھئے علماء کی توجہ چاہتا ہوں نظر میں نورِ وفا ہو جو میں نے دیکھا خدا کی کتاب کا چہرہ تو یاد آیا رسالت معاب کا چہرہ اور نظر میں نورِ وفا ہو تو ودہہ پڑھئے چمک رہا ہے اسالی جناب کا چہرہ چمک رہا ہے چمک رہا ہے چمک رہا ہے اسالی جناب کا چہرہ اور عرب کے ماہ منور تیرا جواب نہیں عرب کے ماہ منور تیرا جواب نہیں نصار روح پہ تیرے ماہ تاب کا چہرہ نصار روح پہ تیرے ماہ تاب کا چہرہ اور آخری شیر سن لیں حاصلِ کلام شیر کہ نصار روح پہ تیرے ماہ تاب کا چہرہ لہد میں کام رہا تھا جس جس کو جانا ہے وہی بولے اب ہم دیکھ لیں گے کس کس کو جانا ہے لہد میں کام رہا تھا لگتا ہے کہ بہتوں کو نہیں جانا ہے لہد میں کام رہا تھا لہد میں کام رہا تھا کہ آپ پہنچے لہد میں کام رہا تھا کہ آپ پہنچے پھر اس کے بعد نہ دیکھا عذاب کا چہرہ پھر اس کے بعد نہ دیکھا پھر اسی لے بعد کھڑے ہو کے نارا لگا لہد میں کام رہا تھا کہ آپ پہنچے پھر اس کے بعد نہ دیکھا عذاب کا چہرہ جو میں نے دیکھا خدا کی کتاب کا چہرہ تو یاد آیا رسالت معاب کا چہرہ ان اللہ اشکرہ اللہ نے خرید لیا اللہ نے اللہ نے اب جس کا جس کا اللہ پہ ایمان ہے وہی بھولے اللہ نے اب ہم دیکھیں گے اوپر نیچے کس کس کا ایمان ہے اللہ نے اللہ نے ان اللہ اشکرہ اللہ نے کبھی دیکھا ہے مہراج گھن میں خریدتے ہوئے بولو کبھی دیکھا ہے حضرت دیکھا ہے اللہ کو خریدتے ہوئے دیکھا ہے لائی اللہ نے خرید لیا قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا اس لیے کی اللہ کا فرمان ہے یہی تو قرآن ہے یہی تو قرآن ہے ان اللہ اشکرہ اللہ نے اللہ نے بولو یار اللہ نے اللہ نے ہمیں یہ خریدنا اور بیچنا انسان کا کم انسان گھریتا ہے اور بیجتا ہے بیجتا ہے خریدتا ہے یہ انسان کی زببت ہے انسان کی عادت ہے نسٹی جاب ہمینیٹی نسٹی راب مائن انسان کا کم چیزیں خریدتا ہے اور بیجتا ہے بیجتا ہے اور خریدتا ہے اتنے بڑے مجمع میں بہت ایسے لوگ ہوں گے جو روزانہ کچھ نہ کچھ خریدتے ہوں گے روزانہ کچھ نہ کچھ بیچتے ہوں ہائی دی رہی ہے بہت سے لوگوں گے جو روزہ نہ کچھ نہ کچھ خریدتے ہیں اور روزہ نہ کچھ نہ کچھ بیچتے ہیں تو انسان کا کام ہے چیزیں خریدنا اور بیچنا ہے وہ قرآن کہہ رہے اللہ نے خریدی کیا کہہ رہا ہے بندے کا خریدنا اور ہے مولا کا خریدنا ہمارا خریدنا اور ہے ہمارے بنانے والے کا خریدنا کیوں اس لئے کہ وہ اہمان ہے وہ رہیم ہے وہ قریب ہے وہ زمین ہے وہ علیم ہے وہ خبیر ہے وہ بصیر ہے وہ خلاق ہے وہ رضاق ہے وہ ستار ہے وہ غفار ہے وہ قادر متلق ہے سر وہ شکریمان ہے سوپر پاور ہے امنی پرزنٹ ہے امنی پوٹنٹ ہے امنی سینٹ ہے سرے سرے کا مالی قطرے کا مالی گوشے گوشے کا مالی ٹکڑے ٹکڑے کا مالی ہسے ہسے کا مالی چپے چپے کا مالی بہروں پر کو پیدا کرنے والا کشکوٹر کو پیدا کرنے والا سنگو شجر کو پیدا کرنے والا لالا کو ہر کو پیدا کرنے والا لائلون ہر کو پیدا کرنے والا جنہوں بجر کو پیدا کرنے والا بے نظیر ہے بے مثال ہے میں چلیز ہے کوئی ہی کا اندیویجبل ہے نہ اس کی اس طرح کوئی ہے نہ وہ کسی کو طرح ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اللہ میں دو دائی اسی میتھائی نیراکار ہے شکلوں اشکال سے پاک ہے زمانوں مکان سے پاک ہے جسمو جسمانیات سے پاک ہے ساری کائنات کا رچائیتہ ہے ساری کائنات کا پرورنگا ہے ساری کائنات کو آدم سا وجود میں لانے والا ہے بے نیاز ہے بے مثال ہے اس کا خریدنا اور ہے ہمارا خریدنا اور ہے بندے کا خریدنا اور ہے مولا کا خریدنا اے بابا بابا نارے تکبیر نارے رسالت سرکارِ غوث العظم کونفرنس فیضانِ غوثِ پاک نارے تکبیر نارے رسالت بندے کا خریدنا اور مولا کا خریدنا اس لیے کی ہم خریدیں تو مکان خریدیں ہم خریدیں تو دکان خریدیں ہم خریدیں تو کھیتوں کھلیان خریدیں ہم خریدیں تو پراپٹی خریدیں ہم خریدیں تو کھولی خریدیں ہم خریدیں تو باڑی خریدیں ہم خریدیں تو پلات خریدیں ہم خریدیں تو پلاٹ کرائی دیں ہم خریدیں تو ٹی بیلر خریدیں ہم خریدیں تو بھرگیلر خریدیں ہم خریدیں تو تس ٹیرہ خریدیں ہمارا خریدنا اور ہے ہمارے بنانے والے کا خریدنا خالقوں مخلوق کے درمیان بہت بڑا فار خالقوں مخلوق کے درمیان بہت بڑا فار بندہ مہتات ہے وہ حاجہ ترہوا ہے بندہ گمزور ہے وہ پاور پھول ہے بندہ لاچار ہے وہ سپر پاور ہو بندے کا خریدنا اور ہے مولا کا خریدنا فیض بھائی نیند آ رہی گیا مو مت کھولنا ورنہ ہم سمجھ جائیں گے اب تقریر کھائی جائے گی ہم کھلانے کے لیے نہیں سلانے کے لیے آیا ہے اب جتنے سننے والے ہیں وہی بولیں سب سننے والے ہیں حضرت بندے کا خریدنا اور مولا کا خریدنا اور ہمارا خریدنا اور ہمارے بنانے والے کا خریدنا آؤ پتہ لگائیں نقیب صاحب سے نہیں پوچھوں گا ان کی کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا قرآن سے پوچھوں گا اے قرآن بتا اللہ نے کیا خریدا اے قرآن بتا اللہ نے کیا خریدا تو قرآن کہی تھا ان اللہ اشترا اللہ نے خرید لیا من المؤمنین انفس ہوں و اموال ہوں مومنوں کی جانوں کو مومنوں کے مالوں کیا خریدا مومنوں کی جانوں کو اور مومنوں کے مومنوں کے سب کی جان نہیں سب کا مال نہیں دیا سب کو دیا سب کو کبیروں کو جان کبیروں کو مال مشیقوں کو جان مشیقوں کو مال یہودیوں کو جان یہودیوں کو مال نظرانیوں کو جان نظرانیوں کو مال جینیسٹ کو جان بدھیسٹ کو مال بدھیسٹ کو مال بودھشت کو جان سب کو جانو مال سے نوازہ سب کو جانو مال سے ضروراز کیا لیکن جب خریدنے کی بات آئی مومن کی جان خریدنے کی بات آئی مومن کا مال مومن کی جان مومن کا مال میں نے کہا اے مولا دیا تو سب کو اور خریدا صرف مومنوں کا تو جواب آیا مومن کی جان کو مومن کے مال کو میرے حبیب نے پسند کر لیا ہے اور جس کو مطابا نے پسند کر لیا ہے اس کو خدا نے خرید لیا ہے خدا نے خرید لیا ہے نبی نے پسند کر لیا ہے نبی نے پسند کر لیا ہے اور جب نبی نے پسند کر لیا ہے تو خدا نے خرید لیا ہے اب شوہر کو کہنے کی اجازت دی جائے نبی نے پسند کیا ہے تو سدھی کے اکبر کو پسند کر لیا ہے نبی نے پسند کیا ہے خارق اعظم کو پسند کر لیا ہے نبی نے پسند کیا ہے عثمان غنی کو پسند کر لیا ہے نبی نے پسند کیا ہے مولا علی کو پسند کر لیا ہے نبی نے پسند کیا ہے سادو سعید کو پسند کر لیا ہے نبی نے پسند کیا ہے ترہا اور سبہر کو پسند کر لیا ہے نبی نے پسند کر لیا ہے عبد الرحمان ابن عب کو پسند کر لیا ہے نبی نے پسند کر لیا ہے بلال کو پسند کر لیا ہے نبی نے پسند کر لیا ہے خباب کو پسند کر لیا ہے نبی نے پسند کر لیا ہے خباب کو پسند کر لیا ہے نبی نے پسند کر لیا ہے سحیب رومی کو پسند کر لیا ہے نبی نے پسند کر لیا ہے سلمان فرسی کو پسند کر لیا ہے نبی نے پسند کر لیا ہے ابو حرہ کو پسند کر لیا ہے اور آگے بڑھ کے کہوں نبی نے پسند کر لیا امامین حسنین کریمن نیرین سعیدین شہیدین قیبین قہرین کمرین حسنو حسین کو مصطبہ نے پسند کر لیا ہے حسنین کریمن کو پسند کر لیا ہے امام زین الابطین کو پسند کر لیا ہے امام باخر کو پسند کر لیا ہے امام جابرے صادق کو پسند کر لیا ہے موسیق عاظم کو پسند کر لیا ہے امام علی رضا کو پسند کر لیا ہے امام حسن نسکری کو پسند کر لیا ہے امام جابرے صادقی کو پسند کر لیا ہے امام زہد کو پسند کر لیا ہے امام مہدی کو پسند کر لیا ہے مہراج کنگوالو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضبط رہی میرے نبی نے میروں کے پیر روشن زمین شہنشاہ بکبہ محبوب سبحانی کتب ربانی شہباز اللہ مکانی سیدنا شیئر ابو محمد عبدالقادر جیلانی غوثِ آزم کو پسند کر لیا ہے غوثِ پاک کو پسند کر لیا ہے غوثِ پاک کو پسند کر لیا ہے ایتنا ہی نہیں خاجہِ خانتان مالکِ ہندوستان آتائے رسول ہندل ولی سردارِ سردارانِ چشت اہلِ بحیش خاجہ قریب نواز من الدین چشتی حسن سنجری کو پسند کر لیا ہے غریب نواز کو پسند کر لیا ہے غوثِ محبوبِ الٰہی کو پسند کر لیا ہے حاجہ نصیر الدین چراغ دیلوی کو پسند کر لیا ہے گیسو دراز بندہ نواز کو پسند کر لیا ہے والی سے دیوان کو پسند کر لیا ہے ہاں ہاں میرے نبی نے مقدوم بیہار حجت سیدنا شیخ شیخ حجت مقدوم بیہار سیدنا شیخ منیری رحمت اللہ تعالیٰ کو پسند کر لیا ہے میرے آقا نے جسے پسند کر لیا ہے وہ یہاں بھی لا جواب ہے یہاں بھی لا جواب ہو نبی نے پسند کر لیا کس کو پسند کر لیا ہے غوثِ آزم کو غوثِ آزم کو غوثِ آزم کو جب نبی نے پسند کر لیا تھا غوثِ آزم فرماتے میں ظاہرِ اللہ کے شہروں کو اپنی حدیلی بھی آئی سے دیکھتا ہوں جیسے حدیلی پر رائی کا دانا اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھیلی پر رائی کا دانا کس کس نے مانا جو مانا وہی سیانا جو مانا وہی سیانا جو مانا وہی دیوانا اور جو دیوانا ہے وہ بہت دانا ہے جو دیوانا ہے بہت دانا ہے بہت دیوانے کو تحتیر سے دیوانا نہ کہنے گا دیوانا بہت سوچ کے دیوانا بنا ہے دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانا خدا جانے کہا دیکھتے دیوانا خدا جانے حضرت پاک فرماتے میں اللہ کے شہروں کو بلا دلالہ بلا دلالہ نہیں اہلی علم کی توجہ بلا دلالہ نہیں کی اللہ کے شہر ایک شہر ہے بلا دلالہ بلد کی جمع بلاد اللہ کے شہروں اس کو اللہ کے شہروں کو اپنی ہاتھیلی پرائی سے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانا رائی کا رائی کا ہم نے آپ کو پہچانا محبت سے بولو اگر مانا آئی سے دیکھتا اب بتاؤ بیہار میں کس نے شہر ہے حضرت پتانا پت 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 نا بک سارا آ را آ را آپ دیہار والے اپنے شہروں کو بھلے گئے آرہا ہے بگزر ہے پٹنا ہے حاجی پر ہے مذبر پر ہے دربھنگا ہے سب بیہارے میں تو ہوئے گیا آیا اور کہاں ہے ساسارا بیہار انگران بیہار ہمیں بیہار میں اتنے شہر ہے جو کی میں اجولک نو ہے بیلہ باد ہے بیلی شریف ہے مرادہ باد ہے ویزہ باد ہے یہی نہیں اتنے باد ہیں گی گوشام بی ہے کانپور ہے علی گڑھ ہے وانا رض ہے اور شہروں میں آجاؤ آگے بڑھو ایم پی میں آجاؤ جبلپور ہے ایٹا رضی ہے سیونی ہے چھنڑوارا ہے اور پڑھو صرف شہروں سے تھوڑا سا اوپر اٹھو اللہ کے رسول اللہ نے جیسے پسند کیا گوز اعظم فرمائے تمام شہروں کو دیکھ رہا ہوں تہہ ہندوستان کے جتنے شہر ہیں اور جتنے چوبوں میں جتنے شہر ہیں یوپی والے شہروں کو دیکھ رہے ہیں بیہر والے شہروں کو دیکھ رہے ہیں ایمپی والے شہروں کو دیکھ رہے ہیں جھارکنڈ والے شہروں کو دیکھ رہے ہیں چھتیز گڑھ والے شہروں کو دیکھ رہے ہیں کنناٹکا والے شہروں کو دیکھ رہے ہیں اندھرا والے شہروں کو دیکھ رہے ہیں تمیلناڈو والے شہروں کو دیکھ رہے ہیں بنگال والے شہروں کو دیکھ رہے ہیں اوڑیسا والے شہروں کو دیکھ رہے ہیں پروانچل والے شہروں کو دیکھ رہے ہیں اترانچل والے شہروں کو دیکھ رہے ہیں اتراخن والے شہروں کو دیکھ رہے ہیں ہاں ہاں غزے عظم کے دیکھنے کا علم یہ ہے پڑوسی ملک میں جتنے شہر ہیں سب کو دیکھ رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی کو دیکھ رہے ہیں جہان سبر کو دیکھ رہے ہیں اور کیا ہی نہیں لندن کو دیکھ رہے ہیں ماسکو کو دیکھ رہے ہیں پیریس کو دیکھ رہے ہیں یہ ہی نہیں پوراب سے پچھم تک اتر سے دکھن تک جتنے ہم ملک ہیں ملک کے جتنے سوبے ہیں سوبوں میں جتنے شہر ہیں سارے شہروں کو دیکھ رہے ہیں تو مہراج گن والوں مہود خوش نصیب ہو آپ کہ نبی نے جس غوث آسم کو پسند کیا ہے وہ ساری روح زمین کو اپنی ہتیلی پر دیکھ رہے ہیں تو آپ کہو نا جو میپی لاج آپ نے سجائی ہے اور جس نے سنایا ہے جو جو سن رہا ہے جس نے سجایا ہے غوث آسم ہرے کو دیکھ رہے ہیں غوث آسم ہرے پیروں کے پیر ہرے کو دیکھ رہے ہیں جو کرسی پر ویٹا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں جو نیچے ویٹا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں جو اوپر جلوا کر رہے ہیں انہیں بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں جو پیچھے ہیں انہیں بھی دیکھ رہے ہیں جو آگے ہیں غوث آسم سب کو غوثِ آزم سب کو غوثِ آزم سب کو دیکھ رہے ہیں اور جب دیکھ رہے ہیں تو ایک بات اور سور غوثِ آزم دیکھ رہے ہیں غوثِ آزم ہمیں لوگوں کو ڈگریہ ملتی ہیں زمین پر آنے کے مجید کے امام سب کون ہیں ہم پوچھ رہے ہیں تو نہ دیکھ رہے ہیں نہ بول رہے ہیں امام صاحب بیٹے ہو یہ امام کب بنی پیدا ہونے کے بات حافظ کب ہوتا ہے کوئی پیدا ہونے کے بات عالم کب ہوتا ہے کوئی پیدا ہونے کے بات مکتی کب ہوتا ہے کوئی پیدا ہونے کے بات ڈاکٹر کب ہوتا ہے کوئی پیدا ہونے کے بات انجینئر کب ہوتا ہے کوئی پائدہ ہونے کے بعد ڈاکٹر کب ہوتا ہے کوئی پائدہ ہونے کے بعد ایڈوکیٹ کب ہوتا ہے کوئی پائدہ ہونے کے بعد چچ کب پم 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 پائدہ ہونے کے بعد خطیب بنے گا پائدہ ہونے کے بعد خطیب بنے گا پائدہ ہونے کے بعد محطیب بنے گا پائدہ ہونے کے بعد مچتد بنے گا پائدہ ہونے کے بعد مجتہید بنے گا پائدہ ہونے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں لوگ پیدا ہوتے ہیں تب انہیں سندہیں ملتی ہیں یہ غوثِ آسم کی ساتھ ہے ابھی پیدا نہیں ہوئے اللہ نے ولایت اتا فرما دیا ہے اللہ نے والو ارے نعرہ لگاؤ تو سلیکے سے لگاؤ یہ مسکال مارنے والا کام ٹھیک نہیں ہے یہ مسکین کال ہے اتنے بڑے مجمع میں کوئی حسینی ہے اگر حسینی ہو تو ہونے کا پرچار کرے اپنے غوثِ آسم پیدا نہیں ہوئے ابھی دنیا میں نہیں آئے اللہ نے ولی بنا دی اللہ نے ولی بنا دی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی کلین چوش میں کہ یہ گزر رہے ہیں اللہ نے ولی بنا دیا کہ یہ ولی بنا دیا ارے غوثِ آسم کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ مادر ساد ولی مادر یعنی پیدایشی ولی بائی برت ولی بائی برت ولی اور مثالیں دیتنی ہیں کہ بہت دوں گا لیکن وقت جو گزر جائے گا میں چاہتا ہوں تو ایسی مثالیں دے دوں کہ کسی کے ذہن میں کوئی شبہ نہ رہ جائے مادر ساد ولی بائی برت ولی پیدایشی ولی جب بیلادت ہوئی تب اللہ نے انہیں ولی بنایا ولی بنا کر بھیجا ولی بنا کر بھیجا آپ کہیں گے بو کئی سے سنو جب پیدایش ہوئی تو لوگوں نے لوگوں میں اس بات کا کنفیوزن ہوا کہ چاند ہوا کی نہیں ہوا رمضان کا مہینہ شروع ہوا کی نہیں شروع ہوا تو کہنے والے نے کہا ایک بچہ حضرتے حضرتے عبداللہ کے یہاں پیدا ہوا ہے بڑا مبارک ہے بڑا مبارک ہے جاؤ دیکھو اگر وہ دودھ پی رہا ہو تو سمجھ لو کی چاند نہیں ہوا ہے اور دودھ نہ پی رہا ہو تو سمجھ لو رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے سمجھ لو رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے ہاں ہاں معلوم یہ ہوا کہ آپ کی ولایت ولادت سے پہلے عام ہو گئی تھی اور دوسری مثال یہ ہے جب استاز گیرامی کے پاس بسم اللہ خانی کے لیے لے جایا گیا استاز آپ نے کہا پڑھو اوزباللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ وحمن وحیم یہ تناک کہنا تھا آپ نے تہوز و تصمیہ کے بعد جب پڑھنا شروع کیا پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں پورا سورے بقرا پڑھ گئے پوری سورے آلی عبران پڑھ گئے سورے نیسا پڑھ گئے پڑھتے جا رہے ہیں پہلا پارا مکمل دوسرا پارا مکمل تیسرا پارا مکمل چوتھا پارا مکمل پاچھوہ مکمل چھٹا پارا مکمل زادوا مکمل آٹھا مکمل د 않ما پارا مکمل چوتھا پارا مکمل پندرہ پارا مکمل سولہ پارا مکمل ساتھرہ پارا مکمل آٹھارا پارا مکمل اس پھران لکھل اس بچے وہ بسمللہ خلال Money کے لئے آیا اب اٹھارہ پارے سنا رہا ہے تو اس نے پیدا ہونے والے بچے نے چواب کیا میری ماں روزونا تلاوت قرآن کرتی تھی نو مہینے شکم میں رہ کے میں نے اٹھارہ پارے یاد کر لیے ہے اٹھارہ پارے یاد کر لیے ہیں پتا چلا پیدا ہوئے والی پیدا ہوئے پیدا ہوئے اب یہ مشابہت دیکھو میرے نبی کی نبوت ولادہ سے پہلے ما شاء اللہ تعالی اس بچے کو ہی میں نافع عطا فرمائے میرے نبی کی نبوت ولادہ سے پیدا نہیں ہوئے اللہ نے نبی بنا دیا پیدا نہیں ہوئے اللہ نے رسل بنا دیا دنیا میں نہیں آئے اللہ نے نبی بنا دیا پروفیٹ بنا دیا اور یہ خود حدیث پاک ہے کن تو نبی و آدم و بین المائی و تین میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان جب آدم تیار کیے جا رہتے آدم کا پتلا بن رہا تھا آدم کے ہاتھ پیر بن رہتے آدم کی کڈنی اور گال بلائڈر بن رہا تھا جب آدم کا لنگ بن رہا تھا آدم کا وجود بن رہا تھا اور نبی ورمائے اس وقت نبی تھا پتا چلا میرے نبی کی نبوک ویلادر سے پہلے تو جیسے مصطفیٰ جانے رحمت کی نبوک ویلادر سے پہلے ویسے ہی غوثِ آسم کی ویلایہ بھی ویلادر سے پہلے ہیں غوثِ آسم کی ویلایہ بھی ویلادر سے پہلے ہیں پیدا ہوئے تو ولی بن کر کے پیدا ہوئے تو اللہ کے ولی بن کر کے اللہ کے دوست بن کر کے اور یہ اختیار ایسا ہے کہ فرماتے اگر میرا مری مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور وہ مجھے وہاں سے پتاروں پر یہی سے اس کی مدد فرما دوں یہی سے اس کی مدد فرما دوں کتنا پاور پھل ہے غوثِ آزم کتنے شک کی ایمان ہے غوثِ آزم لیکن ہی سب کے باوجود میں کہوں گا غوثِ آزم کو جو ملا رب سے جو ملا رب سے ملا جو ملا رب سے ملا اتنا ملا اتنا ملا اتنا ملا کہ پوری دنیا میں مرنے مارنے کی ہوڑ لگی ہے کوئی فلسطین میں مار رہا ہے کوئی لیبنان میں مار رہا ہے جس کو جہاں موتا ملا وہاں مار رہا ہے مارنے کی بات ہو رہی ہے دادنے کی بات ہو رہی ہے خون بہانے کی بات ہو رہی ہے لیکن قربان گاؤ غوثِ آزم پیروں کے پیر روشن زمین محبوبِ سبحانی پا کے جدر جدر قدم رکھتے ہیں مردوں کو زندگی ملتی نظر آ رہی ہے مردوں کو حیات ملتی نظر آ رہی ہے اسی لیے جب اللہ نے پسند کر لیا تو غوثِ آزم بے مثال ہو گئے اللہ کی حبیب نے پسند کر لیا غوثِ آزم لا جواب ہو گئے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا اللہ نے خرید لیا مِنَ الْمُمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَبْوَالَكُمْ مُؤْمِنُوں کی چانوں کو مُؤْمِنُوں کے مالوں کو مُؤْمِنُوں کی چانوں کو مُؤْمِنُوں کے مالوں کو ایک بات بتاؤ جب کوئی چیز کوئی خریدتا ہے تو بچانے کی ذمہ داری کس کی خریدنے والے کسی بیچنے والے بولو قربانی میں بکرا آپ نے خریدا بیچنے والا بیچ کر گیا پانی کون کٹائے گا حضرت دانہ کون کٹائے گا سردی سے کون کٹائے گا اسکارپیو آپ نے خریدا تیل کون کٹائے گا کہ ڈسٹیپنٹر ایجنسی ڈیلر نہیں جو جس چیز کو خریدتا ہے وہ اس کی حفاظت توجہ چاہتا ہوں جو جس چیز کو خریدتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے مہراج کنی والوں ہماری جان کو اللہ نے خرید لیا ہمارے مان کو اللہ نے خرید لیا اب بچانے کی ذمہ داری نہ ہماری ہے نہ تمہاری جس نے خریدا ہے وہ مال کو بھی بچانے والا ہے جس نے خریدا ہے وہ مومنوں کی جان کو بھی بچانے والا ہے اللہ مومنوں کی جان کا بھی محافظ ہے اللہ مومنوں کے مال کا بھی محافظ ہے آج لوگ حیرت میں نقیب زاب کہ فلسطین والی اتنا کٹ رہے ہیں بچ کئی سے رہے ہیں اتنا مارے جا رہے ہیں بچے کئی سے ہوئے ہیں کٹ رہے ہیں بستے جا رہے ہیں ہم نے کا نئی سمجھا اللہ نے خرید لیا اللہ نے خرید لیا اسی لئے کٹتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں کٹتے جا رہے ہیں اس کو اور آسانی سے آپ کے بھیجے میں بھیج دوں بھیج دوں محبت سے بولو بکرا آپ کے شہر میں روزانہ کتنا کٹتا ہے بولو کوئی گنتی ہے پورے بیہار میں لاکھوں کی دادا دیں یوپی میں لاکھوں کی دادا دیں پورے ہندوستان میں پتہ نہیں لاکھوں کی کرون میں لیکن اگر کہا جائے کہ صبح سو بکرا چاہیے ملے گا کی نہیں بولو بولو نہ ملے گا کی نہیں مل جائے گا قریشی بھائی ہیں کی نہیں یہ سورت سے بھی اور جسم سے بھی پہچانے جاتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلام بھائی ہیں اببہ کری بچہ کتا دیتا ہے حضرت موسیق دو موسیق دو ریئر تین تین کبھی کبھی ایک اور دو روزانہ کٹتے ہیں کروڑوں اب بکرا عید کے تین دن کٹ جاتے ہیں کئی کروڑ کئی کروڑ اب اچھے ہوتے ہیں دو اور ایک بہت زیادہ تین لیکن تعداد کٹتی نہیں کٹتے ہیں تعداد گٹتی نہیں اور ایک جانور ہے جو بچہ دے چھے چھے آٹھ بولنے کی کیا ضرورت ہے حضرت ماشاءاللہ آپ کے مقتدی سب سمجھدار ہیں کتنے چھے چھے آٹھ بچہ پہیدہ ہو چھے چھے آٹھ اسوبہ ڈھوننا چاہو ساٹھ ہو جاؤ بے شاٹھ بہت مشکل ہوگی پیدہ ہو چھے چھے آٹھ نہ ملیں ساٹھ اور یہ پیدہ ہو ایک اور دو ڈھونو تو مل جائیں سائکلو ہم نے امام صاحب سے کہا حضرت ادھر پیدائش کی تعداد زیادہ لیکن یہ تعداد میں کھٹتے جا رہے ہیں ادھر پیدائش کی تعداد کم لیکن تعداد میں بہتے جا رہے ہیں تو امام صاحب نے مسکرہ کے گا مولانا سمجھے نہیں یہ جو گھٹ رہے ہیں رہے خدا میں نہیں کرتے اور یہ جو بڑھ رہے ہیں رہے خدا میں کرتے جا رہے ہیں اس لیے اس لیے بہتے جا رہے ہیں اس لیے بہتے جا رہے ہیں اس لیے بہتے جا رہے ہیں اب ہم سمجھ گئے یزید کی اولاد دنیا میں کیوں نہیں ہے اب ہم سمجھ گئے شیمر کیوں میٹ گیا اب ہم سمجھ گئے کہ امار ابنے ساتھ کیوں میٹ گیا اب ہم سمجھ گئے حرمالا کیوں میٹ گیا اب ہم سمجھ گئے خونی بن یزید کیوں میٹ گیا اس لیے کیے اللہ کے لیے نہیں کٹے لیکن حسین اللہ کے لیے کٹے دے اس لیے پوری دنیا میں حسین کے بیٹے نظر آ رہے ہیں حسین کے پوتے حسین کے پوتے نظر آ رہے ہیں حسین کے بیٹے نظر آ رہے ہیں بکباب میں دیکھو حسین کی اولاد اجمیر میں دیکھو حسین کے اولاد کے چھوچا میں دیکھو حسین کی اولاد مہرہ میں ہو دیکھو حسین کی اولاد دیوان میں دیکھو حسین کی اولاد بلگرام میں دیکھو حسین کی اولاد مسولی میں دیکھو حسین کی اولاد کالپی میں دیکھو حسین کی اولاد دلی میں دیکھو حسین کی اولاد مرادہ بارد میں دیکھو حسین کی اولاد آئمدہ بارد میں دیکھو حسین کی اولاد فیضہ بارد میں دیکھو حسین کی اولاد ارے میں شہلوں سے اوپر اٹھ جاؤں یوپی میں دیکھو حسین کی اولاد بیہار میں دیکھو حسین کی اولاد جھرکان میں دیکھو حسین کی اولاد چھتیزگاہ میں دیکھو حسین کی اولاد اندھرا میں دیکھو حسین کی اولاد بنگال میں دیکھو حسین کی اولاد دولیا میں دیکھو حسین کی اولاد تمیلناڈ میں دیکھو حسین کی اولاد بنگلہ دیش میں دیکھو حسین کی اولاد افغانستان میں دیکھو حسین کی اولاد ایراک میں دیکھو حسین کی اولاد ایران میں دیکھو حسین کی اولاد دمشق میں دیکھو حسین کی اولاد شام میں دیکھو اولاد ایران میں دیکھو حسین کی اولاد خلسطین میں دیکھو حسین کی اولاد انorton سلسل میں دیکھو حسین کی اولاد پوری دنیا میں دیکھو حسین کی اولاد شوہد نے کہنے کی اجازت دی جائے قیامت تک قیامت تک نایاد حسین مٹے گی قیامت تک نہ اولادو حسین مٹے گی نعرے تکبیر نعرے رسالت سرگار غوش العظم کونفرنس علماء اہل سنت نعرے تکبیر نعرے رسالت حسین کی اولادیں نہیں ہوتیں گی حسین کی اولادیں غوش عظم کس کی اولاد ارے اسی چمنستان زہرہ کے پھول ہیں اسی چمنستان زہرہ کے پھول ہیں سر تاپا آل رسول یہاں پر ایک باق میں کہنا چاہتا ہوں غوش عظم نے غوش عظم نے ماں کے شکم میں کتنے پارے یاد کر لیے بولو آگے پیچھے سب بولو کتنے پارے کیوں اس لیے کی ماں تلاوتِ قرآن تلاوتِ آواز میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ ماں عمل کے دوران پگننسی پیریٹ میں جیسی ایکٹیوٹیز کرے گی اسی کا اثر بچے پر ہوتا ہے بچے پر اسی کا اثر ہوتا ہے ماں جیسی ایکٹیوٹیز کرتی ہے ماں تلاوتِ قرآن کرے گی تو بچے کے اندر بھی وہ صفت پائدہ ہوگی ماں عبادت کرے گی تو بچے کے اندر بھی وہ صفت پائدہ ہوگی ماں تلاوت کرے گی تو بچے کے اندر وہ صفت پائدہ ہوگی ماں شبیداری کرے گی تو بچے کے اندر وہ صفت پائدہ ہوگی ماں گریوزاری کرے گی تو بچے کے اندر وہ صفت پائدہ ہوگی ماں نوحپل کی کسرت کرے گی تو بچے کے اندر وہ صفت پائدہ ہوگی معلوم یہ ہوا ماں اچھائی کرے گی اچھے عمل کرے گی تو بچے کے اندر وہ عادت پیدا ہوگی اب ہمیں سمجھ میں آگیا آج ہمارا بچہ پیدا ہوتے ہی کیوں دانس کا پیدا ہوا نہیں کہ دانس شروع شروع پیدا ہوا دانس شروع کیوں ما ڈاکٹر نے کہی دیا بیٹریسٹ کرنا ہے حمل سے ہو بہت سمحل کے چلنا ہے بیٹریسٹ پہ رہینا ہے کام نہیں کرنا ہے بوجھ نہیں اٹھانا ہے سمحل کے لئے ہاتھ گزارنا ہے بیٹریسٹ کرنا ہے آرام کرنا ہے تو اممہ کیا کرتی ہے بیٹریسٹ پہ جب ہوتی ہے تو ہاتھ میں ریموٹ ہاتھ میں ریموٹ کبھی یہ والا چینل کبھی وہ والا چینل کبھی ادھر والا چینل کبھی ادھر والا پڑوسی ملک کا سیریل ہے کبھی اس ملک کا سیریل ہے سیریل پر سیریل سیریل پر سیریل اندر بچہ ہے یا بچی بچی باہر ماں کی عادت نہیں اچھی اندر بچہ ہے یا بچہ اباہرما کی عادت نہیں اچھی اب وہی ہر کاکتل سکنات وہی ایکٹیوٹیز بچے کے اندر آ گئی بچے کے اندر وہی زیوت پیدا ہو گئی وہی عادت پیدا ہو گئی بچہ اسی کا ہے بیچوال بن گیا اب جب دنیا میں آیا تو میرے بچے کو کس نے بھیگا میرے بچے کو کس نے بیرا روید کا شکار بانایا سنو اگر والدین چاہتے ہیں کہ بچہ اچھا ہو بچہ سچا ہو بچہ اقیدے کا پتہ ہو تو ماں کو چاہیے حالتیں حمل میں ناچ گانے نہ دیکھیں نہ سنیں بلکہ اگر پڑھنا ہے دیکھنا ہے تو بزرگوں کا کردار پڑھے ان کی سیرہ پڑھے مصطفیٰ کی سنت دیکھیں انشاءاللہ بچے کے اندر وہی عادتیں پیدا ہو جائیں گی بچے کے اندر وہی عادتیں پڑھے سنت دیکھیں نائے رساللہ سرکارے گو سی آجم کانپرینز سرکارے گو سی آجم کانپرینز سرکارے ولیپورندہ سریف سرکارے ولیپورندہ سریف نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالے اسے آزم ایسے کہ اسے آزم بننے تاریخ کا وہ واقعہ تھوڑا سا پورید بھن واقعہ نگاری میرا مقصد نہیں مادرزاد والی ہے تو کسی آپ کے والدیں گرامی ہیں وہ جنہیں شکار سے بڑا پیار تھا ایک دن شکاری کے لیے نکل پڑے بہت دور تک نکل گئے اتنی دور تک نکل گئے کہ توشا بھی خطا بھوک نے ستایا بھوک نے ستایا ادھر ادھر نظر دوڑایا ایک سیب پانی میں بہتا آیا ادھر ادھر نظر دوڑایا ایک سیب پانی میں بہتا اٹھایا بسم اللہ کر کے کھایا جب کھایا تب خیال آیا جب کھایا تب خیال آیا پتہ نہیں کس کا تھا میں نے اجازت لی نہیں پتہ نہیں مالی کون تھا میں نے پوچھا نہیں اب پتہ لگانا پڑے گا اس لیے کہ میں نے تو کھا لیا ہے ماپ کرانا پڑے گا اس لیے کہ سیب حضم ہونے والا ہے تو اب دیکھتے ہیں پانی کی دھر سے آ رہا ہے جی دھر سے پانی آ رہا تھا اسی کی طرف چل پڑے چلتے 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 دیکھتے ہیں ایک سیب کا باگ ہے ایک درخت کی شاک نہر کی طرف چھکی ہوئی ہے سمجھ گئے اسی کا سیب ٹھوٹا ہوگا پانی میں بہا ہوگا جو میں نے اٹھایا اور کھایا باگ کے اندر داخل ہوئے اور جب داخل ہوئے تو سلام کیا ایک بزرگ نے جواب دیا وَعَلَيْكُمَ السَّلَام اور جب انہوں نے جواب دیا تو آپ فرماتے ہیں بزرگ مجھ سے خطا ہو گئی یہ غلطی ہو گئی کہا کیا ہو گیا کہا آپ کے باگ کا سیب بہتا جا رہا تھا بغیر اجازت میں نے اٹھایا اور کھایا اس لیے میں آپ کے پاس آیا تاکہ آپ مجھے ماف کر دیں آپ مجھے ارے حیرت سے دیکھائی زمانے میں ماف کر آیا کھایا مگر نہیں چورایا کھایا مگر نہیں چورایا بہتا پایا بہتا پایا اٹھایا ارکھایا اس کو ماف کرانے آیا سمجھ گئے یہ ایسا و ایسا نہیں ہے یہ ایسا و ایسا میں آج تو یہاں لے لے کے لوگ ہڑپ کر لے رہے ہیں پتہ نہیں آپ کے یہاں مجھے نہیں معلوم ہے ہمارے یہاں ہو رہا ہے کہ پیلاک بیچار جشتی ہو گئی پھر بھی قبضہ کر رہا پتہ نہیں آپ یہاں کیسا ہے ہے تو نہیں ایسا ایسا ہی ہے ہر جگہ پیلاک بیچار رجشتی بھی ہو گئی اور قبضہ کر لیا بھائی بھائی کا مارے لے رہا ایک ایک فٹ کے لیے ایک ایک فٹ کے لیے حضرت ایک بیگہ تو چھوڑ دیجئے ایک ایک فٹ کے لیے تلواریں گل رہے ہیں اسلحے اور لاتلیاں چل رہی ہیں ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں ہم کہاں ہیں وہ کہاں تھے ہم کہاں ہیں وہ کہاں تھے سیپ توڑا نہیں تھا بہتا جا رہا تھا اٹھا کے کھا لیا پہنچے حضور ماف کر دیجئے انہوں نے دیکھا اور کہاں جزے مافی نہیں ملے گی کہاں پھر کہاں اس باغ کی نگرانی باغ کی آپ یاری کرنی پڑے گی انہوں نے کہاں ٹھیک ہے اب بارہ سال تک آپ یاری کی نگرانی کی نگہ داشت کی جب بارہ ظالم مکمل ہوئے تو آئے حضور اب تو اجازت دیں بارہ ظالم بلے ہو گئے کہاں نہیں ابھی ایک شرط اور کہاں کہاں ایک میری بیٹی ہے اس سے نکاح کرنا پڑے گا بیٹی ہے اس سے نکاح کرنا پڑے گا کہاں ٹھیک ہے ماف کرنے کے لئے اگر یہ بھی ضروری ہے تو میں کروں گا ذرا دیکھو خشیتِ مولا کتنی ہے دل میں خوفِ آخرت کتنا ہے دل میں کہ دنیا میں چاہے جو کرنا پڑ جائے آخرت میں گرت نہ ہوگا اور ہمارا معاملہ اُلٹا ہے یہاں چاہے جو کرو جو ہوگا دیکھا استغراللہ استغراللہ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ارے وہاں کا وہاں دیکھا جائے کون دیکھے گا وہاں کی کس میں طاقت ہے جہاں امبیاء مرسلی نفسی نفسی کہیں آدم تائیسا کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا اور تم کہتے وہاں کی وہاں دیکھا جائے انہوں نے کہا نہیں مجھے جو کچھ کرنا پڑے آپ ماہ پر دیجئے کہا بیٹی ہے نکاح کرنا پڑے کہا تیار ہو کہا مگر سنو آنکھوں کی آنکھ پیروں کی لنگڑی ہاتھ کی نولی زبان کی گونگی ہے کان کی بہی ہے جب اتنا سنا تو یہ کھڑے کھڑے سوچنے لگے یا اللہ لڑکی ہے کی پوری لکڑی ہے نا آنکھ ہے نا کان ہے نا زبان ہے نا پیر ہے نا ہاتھ یہ تو لڑکی نہیں لکڑی یہ تیار ہوگیا حضور میں تیار ہو آپ مجھے ماب کر دیں نکاح ہو گیا اور جب خجرہ اور اسی میں تشریف لے گئے تو سنت کے مطابق سلام کر لیا کہ ہم تو سنت ادا کہیں لیتے ہیں وہ سنے یا نہ سنے کہا سلام علیکم اتنا کہینا تھا اس نے حیاء کے دائرے میں رہ کے جواب دیا و علیکم السلام اتنا سلام تھا یا اللہ بدل گئی کیا حضرت نے کہا کہ نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے اگر یہ سنا نہیں تو بولی اس نے سنا ہے اس لیے بولی پتہ چلا سن بھی سکتی ہے دیکھ بھی بھی سکتی ہے اب سمجھ گئے کچھ گڑبڑ ہو گیا ہے بہا نکلے آئے اپنے خسر حضرت عبداللہ سموئی کے پاس کہنے لگے حضور آپ نے کہا کہ وہ سن نہیں سکتی ہے دیکھ نہیں سکتی ہے بول نہیں سکتی ہے لیکن میں نے سلام کیا تو اس نے سلام سنا بھی اس کا جواب بھی دیا اتنے میں عبداللہ سموئی فرماتے ہیں سنو میں زاہدہ ہو اور شوہر ایسا متقی ایسا عبد اور ایسا زاہد ہو جب یہ نکاح کے بندھن میں بند چاہتے ہیں تو اس نکاح کے نتیجے میں جس کا چنم ہوتا ہے اسے غوث آزم کہتے ہیں نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت سرکار اندھرا سرکار اندھرا نارے تکبیر نارے رسالت اب اگر چاہتے ہو کی ہمارے بچے نیک بنائیں اب اگر چاہتے ہو ہمارے بچے ہمارے سالہ کرنے والے بنائیں اب اگر چاہتے ہو ہمارے بچے دین کے خونگر بنے اب چاہتے ہو ہمارے بچے مصطفیٰ کے وفادار بنے تو یہ یاد رکھنا کہ اپنے بچوں کو اچھا بنانے کے لیے ماں باپ کو اچھا بننا پڑے گا والد کو اچھا بننا پڑے گا والدہ ماں باپ کو اچھا بننا پڑے گا تو بچہ غوث نہ پیدا ہو لیکن غلام غوث ضرور پیدا ہو غلام غوث ضرور پیدا ہو دا شرط ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ ہم اچھے بننے اگر چاہتے ہیں بچے کو نمازی بنانا تو پہلے ہم نمازی بنانا اگر چاہتے ہیں بچے کو سچا بنانا کیسے ٹین کیا ہے والدانی جب ٹیننگ تو دیکھو غوثی آزم بہت بار واقعہ سننے ہوں گے لیکن میں جس انگل سے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں بس اس انگل سے سننے کیسے ٹین کیا ہے مادرزاد والی پیدائشی والی ہیں لیکن چیلان سے بغداب کا سفر کر رہے ہیں علم حاصل کرنے کی کیا حاصل کرنے کے لئے بولو کیا حاصل کرنے کے لئے علم حاصل کرنے کے لئے آج ہمارا معاملہ نہ علم دین ہمارے پاس ہے نہ علم دنیا دونوں علم سے ہم نہ مادن ایڈکیشن ہمارے پاس ہے نہ ریلیجس ایڈکیشن ہمارے پاس ہے نہ مذہبی تعلیم ہمارے پاس ہے نہ دنیاوی تعلیم ہمارے پاس ہے یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ ہم سلیل و خار ہو رہے ہیں علم جو عظیم سرمایہ ہے اس سے ہم دور ہو گئے ہیں ہمارے بچے دور ہو گئے ہیں دوسر آزم پیداشی ولی لیکن علم دین حاصل کرنے کے لئے جیلان سے بغداد جا رہے ہیں جب جانے کی تیاری ہو گئی ابھی آٹھ نو برس کی عمر ہے تو والدہ نے کہا سنو یہ تمہارے پاک درہم میں رکھے دے رہی ہو سنو راستے میں چاہے حالات جائیسے ہوں کبھی جھوٹ جھوٹ مت بولا چلے چلے کافلے کے ساتھ رہزنوں نے حملہ کر دیا ڈاکووں کا حملہ ہوا کافلہ لوٹ لیا گیا ایک ڈاکو آیا پوچھا اے بچے تیرے پاس میں پوچھے کہا ہاں آئے تو سوچا بچہ ہے یہی کہہ رہا ہوگا پوچھا چلا گیا دوسرا آیا پوچھا چلا گیا یکے بعد دیگرے سب آئے پوچھتے چلے گئے لیکن یہ سوچتے کہ بچہ ہے یہی کہہ رہا ہوگا سردار سے بتایا یہ سردار ایک بچہ ہے جو کہتا ہے میرے پاس درہم و دینار ہیں سردار آیا کہا درہم و دینار ہیں کہا کہاں ہے صدری پھاڑ دی درہم گھر پڑے ڈاکووں کا سردار حیران رہ لیا کہے بچے لوگ مال چھپاتے ہیں تو نے چھپایا نہیں بتا دیا کہا چلتے وقت میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ مت بولنا بیٹا جھوٹ مت بولنا ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ مت بولنا میں نے جھوٹ نہیں بولا ڈاکووں کے سردار نے جب اتنا سنا تو سن کر اس کی آنکھیں بھر آئی اور ڈب ڈبا کی آنکھوں کے ساتھ لڑکا لاتے ہوتے ساتھ گویا ہوا اے بچے تو ماں سے وعدہ کر کے آیا تو جھوٹ نہیں بول رہا ہے ہم اپنے اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں جنیا میں جھوٹ بول رہے ہیں اتنا کئی کر کے اس بچے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر توبہ کر لیا اور تاریخ بتاتی ہے جس جس کو اس بچے نے توبہ کروایا اللہ نے سب کو اپنے وقت کا ولی بنا دیا ہے سب کو وقت کا خطب سب کو وقت کا ولی بنا دیا ہے اس لیے کہ سچے بچے نے سب کی دل کی دنیا بدلیا سچائی کتنی بڑی دولت ہے اور آج ہم لوگ جھوٹ پر جھوٹ آپ تو جھوٹ والی مشین ہے حضرت ہی کی نہیں آپ کے پاس یہ دیکھو جھوٹ والی بیٹے ہیں سیوان میں نہیں ہیں چھپرہ میں ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا ہے خوب اچھی طرح ہو رہا ہے بیٹے ہیں حاجیپور میں نہیں ہیں مزبر بر میں بیٹو حضرت ابھی ایک دنٹا کیا ہے ابھی ہم کو منزل تک لے جانا ہے اس لیے کہ گیارہ کے بعد بارہ بارہ کے بعد ایک ہی ہماری منزل ہے ایک ہی ہماری منزل ہے بوگی کو چھوڑ کے انجن جا رہا ہے اب بوگیوں کا اللہ ہے دعا کریں آج ہے سجورت پوری کر کے ماشاءاللہ جس پر نظر ڈال دی دل کی دنیا بڑھو نظر ڈالی حیلت بدل دی کیفیت بدل دی آج کی رات میں غوث آزم کا بتایا ہوا ایک نسخہ دے کے آپ کو جانا چاہتا ہوں غوث آزم فرماتے ہیں اسے نمازِ غوثیہ بھی کرتے ہیں غوث آزم فرماتے ہیں جو گیارمی شب میں گیارمی شب میں دو رکعات نمازِ نقل پڑھیں اور پہلی رکعت میں سور فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ قلو اللہ شریف اور دوسری رکعت میں پھر سور فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ قلو اللہ شریف پڑھنے کے بعد سلام پھیرے اور سلام پھیرنے کے بعد گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور دروش شریف پڑھنے کے بعد گیارہ قدم بغداد کی طرف پڑھے کتنے قدم اب بغداد کی طرف آپ سوچیں ارے یہ قبلہ ہے محشید کا جو قبلہ ہے اور اس قبلے سے تھوڑا سا ترچھا ہو جائیے تو مدینہ اور تھوڑا سا اور ترچھا ہو جائیے تو بغداد ہے یعنی اپنے دائیں طرف گیارہ قدم چلے اور جب گیارہ قدم ہو جائیں تو رکھ جائے اور رکھنے کے بعد کہے وہ اسے آزم کا بتایا ہوا وزنفہ فرماتے گیارہ قدم ہو جائے تو کہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن لیلہ شیئن لیلہ شیئن لیلہ فرماتے ہیں اس کے بعد اپنی حاجت کو اللہ کے حضور پیش کرے میرا یقین کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دے گا اس کے ندامن مراد کو بھر دے محسد سوال ساری حاجتیں پوری فرما دے گا میرے عزیز و موقع مل جائے تو آج کی رات میں یہ عبادت کر لینا اور جس نے کل لیا ہے وہ کچھ نصیب ہے اس لیے کہ یہ پیروں کے پیر کی محفل ہے روشن زمیر کی محفل ہے اور کیوں نہ ہو بہت زیادہ کتنی پرسی لگائی کمال بھئی ڈھائی سو ڈھائی سو لوگ رہے ہوں گے کچھ زیادہ ہوں گے گھوزے آزم واز کرتے تو ستر ستر ہزار کتنے کتنے ہزار اور اتنا ہی نہیں فرماتے ہیں جتنی آواز آگے والے کو ملتی اتنی ہی سب سے پیچھے والے ہمیں نہ مائک تھا نہ ائر فون تھا نہ لاؤڈ سپیکر تھا کوئی چینل نہ تھا یہ گھوزے آزم کی آواز میں اتنی طاقت اور دم کیسے سنو خود فرماتے ہیں میں واز نہیں کرتا تھا میں تخریر نہیں کرتا تھا ایک دن نانا حضور تشریف لائے خواب میں نہیں عالم زاہی میں تشریف لائے حضور مدینے سے آئے اور کہنے لگے عبدالقادیر واز کیوں نہیں کرتے ہو خطاب کیوں نہیں کرتے ہو لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلاتے ہو تو عرض کیا حضور میری زبان فسیح و بلیغ نہیں ہے یہ سارے عربی ہیں ان کی زبان عرب کی ہے تو میری زبان میں فساحت و بلاغت نہیں اس لیے میں ایک واز نہیں کرتا ہوں تو میرے آقا نے فرمایا عبدالقادیر زبان مو کھولو عبدالقادیر مو کھولو اور پھر میرے نبی نے اپنا لعاب نکالا ایک بار ڈالا دوسری بار ڈالا تیسری بار ڈالا چوتھی بار ڈالا پانچمی بار ڈالا چھٹی بار ڈالا ساتمی بار ڈالا فرما تے ہیں سات بار آقا نے اپنا لعاب دہن مجھے چٹایا سات بار اور فرما میں ہیں حضور نے چٹایا اس کے بعد مولا کائنات باب العلم تشریف لے آئے شیرِ خدا تشریف لے آئے اور فرمایا عبدالقادیر واز کیوں نہیں کرتے وہی چواب دیا کہا مو کھولو انہوں نے ایک بار لوعاب ڈالا دو بار ڈالا تین بار ڈالا چار بار ڈالا پانچ بار ڈالا چھے بار ڈالا کہا اب واز کرو تو اب اس وقت کہا آپ فرماتے ہیں حضور نانا جان نے سات بار چٹایا آپ نے چھے ہی بار ایک بار اور کیوں نہیں تو مولا علی جواب دیتے ہیں ہم علی ہیں علی عدد میں بھی نبی کی برابری نہیں کرتے ہیں معلوم یہ ہوا علی نے بتا دیا نبی کے برابر کوئی عدد میں نہیں ہو سکتا ہے تو پشریت میں کوئی نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے نہ رہے گری نہ رہے گری اور جب آپ نے واز کرنا شروع کر دیا تو اب آواز کا عالم یہ تھا جتنا بھائی ساب آگے سے سن رہے ہیں اتنا ستر ہزار کے مجمع میں پیچھے والا سن رہا ہے لوگ اتنی ہی آواز سن رہے ہیں اس لیے کہ مصطفیٰ کے لعابِ دہن کی یہ برپر نبی کی لعابِ دہن کی یہ برکت ہے کچھ زبان پہ نبی کا لعاب چلا گیا اس زبان میں اللہ نے وہ طاقت ڈال دی کہ جس کے سامنے واز کر دیا اس کی دل کی دنیا بدل گئی دل کی دنیا بدل گئی جیسے اس وقت میں تقریب کر رہا ہوں ایسے ہی غوث عظم تقریب کر رہتے ہیں اور تقریب کر رہتے ہیں آپ کے قریب میں آپ نے خلیفہ حضرت شائق علی حیتی بیٹھے ہوئے شائق علی حیتی بیٹھے اور انہیں نیند آنے فیض بھائی کہاں گئے جیسے ابھی آپ کو آئی تھی ایسے شائق علی حیتی کو ایسے ہی نیند آئی آنکھ ان کی بند ہوئی اور جیسے ہی ان کی آنکھ بند ہوئی غوث عظم نے تقریب روک دی اور کھڑے ہو گئے غوث عظم نے تقریب روک دی اور کھڑے ہو گئے جب غوث عظم کھڑے ہوئے پورا مجمع کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد تشریف رکھتے ہیں واز شروع ہو جاتا ہے کچھ دیر کے بعد تقریر ختم ہوتی ہے دیکھ پوچھنے والے نے پوچھ لیا حضور بات سوچ میں نہیں آئی تقریر کرتے کرتے آپ کھڑے ہو گئے اور پھر بیٹھ گئے پھر تقریر شروع ہو گئی غوث عظم پیروں کے پیر فرماتے ہیں میں واز کر رہا تھا کہ شاید علی کو نیند آئی اور جب ان کو نیند آئی تو ان کے خواب میں حضور آگئے خواب میں حضور آگئے یہ حضور کو خواب میں دیکھ رہے تھے محصر کی آنکھوں سے نظارہ کر رہا تھا محصر کی آنکھوں سے دیدار کر رہا تھا پتا چلا غوث عاصم کا کوئی چواب نہیں ہے اور ایسے لا چواب ہیں ایسے لا چواب ہیں کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں سربلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا مولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پھلاتا ہے تجھے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ ہے تیرا چاہنے والا پیارا اللہ ہے تیرا چاہنے والا تیرا اللہ نے خرید دی اللہ نے ممنوں کی جانوں کو ممنوں کے مالوں کو ممنوں کی جان بھی خریدہ ممنوں کا مال بھی خریدہ تو ایک بات بتاؤ ہمارا مال ہمارا ہے حضرت دیجئے نظر ماشاءاللہ اللہ برکت نہیں ہے یہ مال جو ہم کو ملا ہے یہ ہمارا ہے یہ اللہ کی امانت ہے جو آپ کی پاکٹ میں ہے وہ کس کا ہے اللہ کی امانت ہے اوپر نیچے جس کے پاس ہے وہ کس کی امانت ہے اس لیے کہ کس نے خریدہ ہے ان اللہ اشترا من الممنین انفسہوں واموالہم ممنوں کی جان کو خریدہ ممنوں کے تو یہ ہماری جان بھی ہماری نہیں اللہ کی امانت ہے ہمارا مال بھی ہمارا نہیں اللہ کی تو ابھی مانداری سے بتاؤ جب یہ مال ہمارا نہیں اللہ کی امانت ہے تو خرچ کہاں کروگے کہاں کروگے جوا میں شراب پھانوں میں آیاشی کے اٹھوں پر آرکسٹا میں ڈی جے میں سینیما حال میں نہیں جو مال اللہ کی امانت ہے وہ خرچ کیا جائے گا تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا یعنی ہمارا مال خرچ ہوگا تو ماشید میں خرچ ہوگا ہمارا مال خرچ ہوگا مدرسے میں خرچ ہوگا ہمارا مال خرچ ہوگا ہانٹا میں خرچ ہوگا ہمارا مال خرچ ہوگا عبادتگاہ میں خرچ ہوگا ہمارا مال خرچ ہوگا قوم کی صلاح کے لیے خرچ ہوگا ہمارا مال خرچ ہوگا اُبت کی بھائیہ کے لیے خرچ ہوگا ہمارا مال یتیموں بیواؤں کی مدد کے لیے خرچ ہوگا اللہ کے گھر کے لیے خرج ہوگا مصطفیٰ کی رضا کے لیے خرج ہوگا اللہ کی عطا کے لیے ہمارا مال مسجد کے لیے اگر مجید میں ضرورت ہے تو خرج کریں گے بولو اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے اور ہمارا مال کس کی امان ہے تو اللہ کے گھر میں نہیں خرج ہوگا تو اپنے گھر میں کہاں گھر جو کہاں امام صاحب امام صاحب ہے نا حضرت کو جمعہ جمعہ نظرانہ دیا کرو دیتے ہو کنی آج ایک بات بتا دوں حضرت نے مجھ سے نہیں کہا نہیں سمجھ لو صبح پوچھنے لگو ابھی نہیں کہا ہوگا بگلوں پنچے سے حضرت نے مجھ سے نہیں کہا جو میں محسوس کرتا ہوں وہ میں کہہ رہا ہوں جمعہ کو آؤ نہیں سو پچاس دس بیس ہی سی حضرت کے ہاتھ میں مصافحہ کرو اس مصافحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرق مال ہمارا کہاں کھرچ ہوگا اللہ کی راہ میں مجھین میں کھرچ ہوگا مدرسہ میں کھرچ ہوگا خانقہ میں کھرچ ہوگا عبادتگاہ میں کھرچ ہوگا یتیموں کی زربرستی میں کھرچ ہوگا بیماؤں کی مدد میں کھرچ ہوگا غریب بچیوں کی شادی میں کھرچ ہوگا کمزور بچوں کی مدد میں کھرچ ہوگا ہمارا مال کھرچ ہوگا ایک بات بتاؤ اللہ نے ہمیں جان دیا مال دیا پھر خرید لیا جان دیا مال دیا پھر اور جب خریدا تو کوئی چیز کوئی خریدتا ہے تو قیمت دیتا ہے کی نہیں بولو بھائی آپ نے مطان خریدا تو قیمت دیا کی نہیں گاڑی خریدا تو قیمت دیا کی نہیں اللہ نے جان دیا مال دیا خرید لیا دیا کیا جان دیا مال دیا خرید لیا دیا کیا واشنطن لندن پیریس لائن جان دیا مال دیا خرید لیا اور بدلے میں پیانہ لہو ملچنہ بدلے میں جنت عطا فرما دیا ہے بدلے میں جنت عطا فرما دیا ہے ارے سنیوں اپنے مقدر پر ناس کرو اللہ نے اس مال اور چان کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرمایا ہے اب پتا چلا ہمارا مال جنتی مال ہمارا مال اور ہماری جان جنتی جان ہے اس جان کو ہر جگہ مت لگا دینا جنتی کام میں لگا دینا اس مال کو بھی ہر جگہ مت لگا دینا جنتی کام میں لگا دینا اس لیے کی جب مال جنتی کام میں لگتا ہے جان جنتی کام میں لگتی ہے تو گھٹی نہیں بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے اور ایک جو یہ میں کہہ دوں حسین کی جان اللہ کے لیے تھی اللہ کے لیے قربان ہوئی تو حسین مٹے نہیں دھر گھر میں غلام حسین نظر آ رہے ہیں دھر گھر میں دیوان حسین حسین ہر گھلی میں نظر آ رہے ہیں ہر شہر میں نظر آ رہے ہیں اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا اللہ نے خرید لیا مِنَ الْمُمِنِينَ عَنْ فُسَهُمْ وَمُوَالَهُمْ مومنوں کی جانوں کو مومنوں کے مالوں کو بِيَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ بدلے میں جنت عطا فرما دیا میرے دوستو ہم سب کی جان و مال کا مالک اللہ ہے جب ایک ہی ہمارا خریدار ہے تو کیوں نہ ہم ایک ہو جائیں کیوں نہ ہم ایک ہو جائیں ساری اداور ساری قدورہ سارا کینا سارا بغض سارا ہسا ساری چیزیں دور کر کے دل سے سار نکال کر کے اپنے دل کو عشقِ رسول کا مدینہ بنا لیں کیا بنا لیں عشقِ رسول کا مدینہ بنا لیں ارش کا زینہ بنا لیں تاکہ یہاں کا بھی جینہ اچھا ہو جائے وہاں کا بھی جینہ اچھا ہو جائے سب ایک ہو جائیں ہمارا خریدار ایک ہے ہم بھی ایک ہیں اسی لئے ڈاکٹر اکبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے وہ پیروں کے پیر روشن زمین نے بتایا بھی یا دکھایا بھی اے لوگو مجھ تحدیم قیامت تک پیدا ہوں گے محید دین اب کوئی نہیں پیدا ہوگا ہر زمانے میں مجھ تحدیم ہوں گے حضور فرماتے ہیں ہر صدیم ایک مجھ تحدیم ہوتا ہے لیکن محید دین روش آزم کی ذات پیروں کے پیر کی ذات روشن زمین کی ذات شہنشاہ بغدار کی ذات محبوب سبحانی کی ذات کتب ربانی کی ذات شہباز لمکانی کی ذات وہ سات جس کی نرالی ہے بار وہ سات جس کی نرالی ہے بار اور آج کی رات انہی بھی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمالے آپ سب کی محبتوں کو آپ سب کی عشق کو آپ سب کی عقیدتوں کو غوث آزم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور سب کو دارائن کی نعمتیں عطا فرمائیں استغفاللہ ربی من کل زبی و عطوبہ لئی اشہدو اللہ الہ اللہ اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولو و عبدہو